پرنوت رامبن میں ابھی بھی ویسے حالات ہیں گول سنگندان کو جوڑنے والی سڑک ابتر اسلام علیکم ادام ناظرین ویام نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کی مزبان بھرول لسا تو ناظرین زلہ رامبن کے پرنوت علاقے میں زمین دھسنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس سے کافی نقصان ہوا ہے بجلی پانی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے دیگر مشکلاتیں آ رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ گول سنگندان اور دیگر علاقوں کو جوڑنے والی سڑک بھی خستہ حالت کا شکار ہے اور لوگوں کو کافی مشکلاتیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاتی چلو کی لوگ سبح آزاد امیدوار سورن ویر سنگ جلار نے وہاں کا دورہ کیا اور لوگوں سے بھی باتشیت کی سورن ویر سنگ کا کہنا ہے کہ زلہ انتظامیہ کو جلد سے جلد اس سڑک کو قبل عام درفت کے لیے بنانا چاہیے تو زلہ رامبن کی پرنوت علاقے کے حال بہت برا ہے اس وقت بجلی پانی کا نظام درہم برہم ہے دیگر سوہلیاتوں میں بھی بہت مشکلیں آ رہی ہیں توٹلی وہاں کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے گول سنگندان کی سڑک بھی خستہ حالت کا شکار ہے تو انتظامیہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں پر فوکس کریں لوگوں کی مشکلوں کو دور کریں تاکہ لوگوں کو جو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں چاہے وہ روڈز کی طرف سے ہو یا رامبن کیا ایریا پرنوت کے ایریا میں مشکلات آ رہی ہیں ان چیزوں کو کلیر کریں تاکہ لوگوں کو روڈز کلیر ہو جائیں روڈز کو آمدرفت کے لیے آسانی ہو اور رامبن کے لوگوں کے لیے بھی کی بھی جو نظام ہاں کا درہم برم ہو چکا ہے اس پہ بھی فوکس کریں مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویبسائٹ www.vmnews.in پر وزٹ کریں ابھی ہم رامبن ڈیسٹری کے پرنوت علاقے میں کھڑے ہیں جہاں پہلے بھی ہم لوگ آئے تھے ہم نے دیکھا تھا کتنا بڑا ٹریجڈی یہاں ہوئی ہے بہت بڑا لینڈ سٹائٹ یہاں گیا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ فیملی ہیں اپنا گھر شیفت کرنا پڑا ہے شیفت کیا انہیں اپنا گھری کھولیا ہے آپ دیکھو لیکن ایڈمیشریشنگ کتنی بڑی لاپروائی ہے کہ یہ ایک روڑ جو کی گھول سنگلدان بغیرہ علاقوں کو ٹچ کرتی تھی چار بلاس کو ٹچ کرتی ہے جو لوگ اس روڑ کو پروپر طریقے سے توجہ دی ہی نہیں جاری ہے آپ دیکھو یہاں لوگ اترتے ہیں یہ دیکھو یہ لوگ سب یہاں اتر رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا بسٹن بن گیا ہے یہاں اتریں گے اس کے آگے اتنا بڑا راستہ ہے کل کل ایک ڈیر کلومیٹر کا ہے پروپر طریقے سے بنایا ہے نورمل ایک گاڑی بھی پاس نہیں ہو سکتی ہے تو بتاؤ یہ تو بہت شرم کی بات ہے اس کے آگے جا کے لوگ ایک بسٹن وہاں بنایا گیا ہے یہاں سے لوگ یہاں تک پہنچیں گے یہاں تک رائب لگتا ہو اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ گھول سنگلدان کے لاکھوں میں دکانداروں نے اپنا ریڈ بھی بڑھا دیا چیزوں میں کیوں کیوں کی وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے ریاستی سامان لانا پڑ رہا ہے تو کئی نے کہیں یہ چھوٹی سی روڑ اگر پروپر طریقے سے بنی ہوتی کچھی بنی ہوتی لیکن گاڑی پاس ہوتی تو کئی نے کہیں لوگوں کو خائدہ ہوتا پیارسی بھی پہنچتے ہیں آرام سے پہنچ جاتے ہیں اور ریڈ سندھ دینے پڑتے ہیں اس کے لابہ میں نے یہ بھی سنا کہ ہوسپٹل سے ملعب یہاں ہیں وہاں لوگوں کو بھی اٹھا کے یہاں لانا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب کائی نہ کہیں ڈیسٹرک اڈمیشنی رامبان پروپر طریقے سے اس کو نہیں دیکھ رہی ہے میں تو اپیل کرنا چاہوں گا ڈیسٹرک اڈمیشن سے کہ پروپر پروپر پیارسی پر اس کو سالف کی جائے اور یہ بھی میں نے سنا جاتا کہ کچھ بول رہے ہیں کہ فارس کلیرنس نہیں آ رہی ہے بھائی اس سے کیا لانا دینا پبلک ہویا ہے ڈیپارٹمنٹ جو بھی ہو گورپرڈ کے ڈیپارٹمنٹ آپ اس میں جلدی بات کرو اور اس کو روڈ کو صاف کرنے کی کوشش کرو تب ہی جا کے یہاں کے لوکل لوگوں کو تھوڑی سی مگر پروپیٹ ہوگا یا تھوڑا تھا لات ملے گا اور یہ لوکل لوگ ہیں یہ انجوز کے لوگ ہیں یہاں تھی محنت کرتے ہیں مچارے اور ان سے بھی سنوں گے تو ان کو یہ بھی اپنا درد ایسا ہی بتائیں گے آپ کو آپ کو بتاؤ کہ کیسا لگتا ہے جیسا کہ سب کو آپ نے بتا دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سن سنداری کی مشینے لگائی ہوئی ہیں وہاں لوڈرن لگے ہوئے ہیں وہ بھی بہت آہستہ کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو اتنی جو عام ضروریات ہے اس سے بھی اتنا دو چار ہونا پڑ رہا ہے سنگلدان بول والے لوگوں کو اپنے راشن ڈبل ریٹ دینے پڑ رہے ہیں وہاں پہ ہاؤسپلیل یہاں اتنے دور سے یہاں پہ لوگوں کو آنا پڑ رہا ہے بہت سفر کرنا پڑ رہا ہے بہت مسئلہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے کام پڑتا ہی ہے گاندری پڑتا ہے آپ کو راشن میں کا پڑھ گیا ہوئے ہیں راشن میں آنے ہیں انٹیگریہ اوڈ سے نندراتی آرام آرامر سے جلدی آرامر سے سمبر سمبر سے مطلب کئی نے کہیں چار روپے کلو پر زیادہ کرایا ہے چار روپے پر کلو ایکسر دینا پڑ رہا ہے آپ بتاؤ اس کا ذموار کون ہے ایڈمیشن کئی نے کہیں اس کا مطلب اگر یہ لوگ تھوڑا جلدی یہ روڈ بناتے ہیں تو کئی نے کہیں بڑی بڑی گاڑیاں سے نکل جاتی آگے 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 ریلوے کا کام لگا ہے وہ رکا ہوا ہے کیونکہ بڑی بڑی مشینیں پاس نہیں ہو پا رہی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہیں لیکن یہ ایک عام بندے کیلئے بہت بڑی چیزیں ہیں تو ہم تو یہی کہنا چاہیں کہ اس کو پروپر طریقے سے دیکھا جائے ورنہ مجبورا ہم لوگوں پر درشن کرنا پڑے گا روڈیں بند کرنے پڑیں گے اور اس کو زموار ڈسٹرک ایڈمیشن سے رم بن ہوگا یہ آپ نے اس روڈ کا حال تو دیکھا اس طریقے سے اس کا کام چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک روڈ ہمارا ایک تھلوہ روڈ ہے جو یہاں سے اوپر کنیکٹ ہوتا تھا جو اس کے اوپر روڈ آتا اس کا ایک پیچ گر گیا تھا اس ہی سلائیڈ میں اس میں گاڑیاں فز گئی ہیں اوپر جیسے لوڈ کریئر ہیں آٹو ہیں جو بچارے کسی نے لون لیا ہے ساری انہی انہی گاڑیوں پر تھا وہ ساری گاڑیاں وہاں فز شکی ہیں اور وہ اتنے پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مہنہ ہونے جا رہا ہے تو کس کہاں سے ہم دیں گے تو اس گھل وہ بستہ بھی سکتے ہیں یہ لیندھ کتنی ہے جہاں سے گاڑیاں نکالما ہے بہت چھوٹا ہے اس کو یہاں گئے تھے اس کو دو تین سو میٹر روڈ اس کو بنانا ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اس کے بھی ابھی تک ایک مہینے سے یہاں پر ٹرالہ کڑا ہے اور یہ کوئی کام یہاں پر کرنی رہے ہیں اچھے سے اور ہم رو جاتے ہیں دس پندرہ دن لگیں گے مہینہ لگے گا دو مہینے لگیں گے اور کر رہے نہیں ہے بڑی دکھت ہے روٹی کی بھی پریشانی ہے اور کھانا پینا سب پریشانے ایک مہینہ ہو گیا جب وہر آیا ہے تھے پ voد وہ دکھت شککتان